موسیقی 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 یہ جو اپنے آرو اور آم ہیے ہیں یہ کتنے تک کھا ہے سمان یہ آیا ہے یہ نووے روپے کے آمائیں ڈیڑھ کلو اور یہ آیا ہے ساٹھ روپے کے آرو آرو بھی ساٹھ روپے کلو میں ہے آرو بھی ساٹھ اس سنسلے کے بعد بتاؤ کہ رمضانوں میں تو یہ سب چیزیں کھانا مشکل ہو گیا ہے تو چاہ کریں گے فروٹ کھانا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو ان کے منمانی کرنے دیں لینے والا تو لے گا کیا کہ رہے ہو میں کہتا ہوں کھانا ہی چھوڑ دیں تو بہتہ رہے گے کھانا کھانا چھوڑ دیں میں نہیں فروٹ کھانا چھوڑ دیں ہاں زندہ کیسے رہیں گے پھر کھانا چھوڑ دیں گے نہیں تو فروٹ کھانا اتنا ضروری تو نہیں آؤں گریب آگمی ناکس ہے زندہ رہے گا کیا صرف نہیں لیکن رمضان میں مزہ ہی خورت سے آئے گا کیا کہ رہے ہو رمضان افتار کے دائم فروٹ کے لاؤ گوڑ کو چیز مانا ہے ملکل صحیح بات ہے رمضان کا سارا مزہ ہی فروٹ کے اندر ہوتا ہے سلام علیکم جناب سر خرید ہے آپ نے سر خرید ہے ابھی سر خرید ہے ابھی ہاں خرید ہے کیا چیز خرید ہے کتنے پیسے میں خریدی آڑو خرید ہے آڑو آڑو کیا حساب ملا ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی تو خرید لیا اور سر مہزہ ہی کروایا کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہے کیا کریں ٹھیک ہے مجبوری ہے کم ہے پھونکا بھائی مطمئنٹ پھونکا بھائی اسیسیم یہاں خریداری ہوئی ہے کچی عام کی خریداری ہوئی ہے کتنے مجھے دیا اس نے آم چالیس روپے کلو یہی چالیس میں دیا ہے کونسا عام ہے بھائی آ چونسا رشتہ ہے ملتانی چونسا ملتانی چونسا چونسا چھیک ہے آپ کو لگ کرتا ہے پرائیس کے اوپر صحیح تو نہیں دی رہا ہے بھی مہنگا ہی اتنی ہو گئی ہے کہ عام بندہ تو کیسے کھائے گا آویلیبل ہے ہی نہیں اتنا مہنگا یہ دی رہے ہیں چالیس روپے کلو کیسے غریب بندہ لے گا بلکل ٹھیک ہے تو اب کیا کریں ان سے لینا چھوڑ دیں کھانا کھانا چھوڑ دیں کیا کریں یہ تو ہمارے عوام کے اوپر ہے کہ لینا چھوڑ دیں اب لینا تو کوئی نہیں چھوڑ دا اب پچاس روپے کلو یو چالیس لیتے تو سب بھی ہیں اب رمضانوں میں پرائس بڑھانے کی کوئی خاص وجہ سمجھ آتی آپ رمضانوں میں تو کم کرنی چاہیے بسکلی لیکنے رمضانوں میں بڑا دیتے ہیں تو فروٹ چارٹ کھاتے ہیں گھر میں تو اس دوہ فروٹ چارٹ کھانی ہے نہیں کھانی بلکل کھانی ہے دائرہ روزیں ہوں گے تو فروٹ چارٹ کھانی ہے لیکن اگر ایک ہزار کی فروٹ چارٹ کا باوی پڑا پھر کیا کریں گے بلکل کھانی چھوڑ دیں گے ہی کھریں گے اور کیا رہے گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کھانا چاہیے ضرور اللہ کریں کہ سب کی طورت خرید میں بڑھ بھی جائے اور اگر کچھ پرائز کم ہو جائیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تکھاؤں یہ دس شپ ہے بردامی خید ہے جو بیش رہے ساملے لکھوں بھائیس کیا لے رہے ہو ہم آمنے میں آئے تھے آمنے میں آئے تھے چاہیے آپ ملے یہ بولنے ساڑ رو ہے کتنے کے چاہیے ہم میں نے ان کو بلے چاری دروہ لگا دس بارہ کیلو لے لیں گے کون ہے اس کا ریڈی والا کون او بھائی دے ہو نا لالا دے ہو چلو لے چلو لے لے نا ساہیے کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا کیامرا یہاں پاؤچ رہا ہے اور اگر وہ لوگوں کو تھوڑا سا بھی کسی بھی حد تک تو ہماری کوشش اور کاوش تو یہی ہو کہ صحیح اور جائز قیمت پہ لوگوں کو چیزیں بکا دیں کیا خریداری ہوئی ہے آج آم آم خرید رہے ہیں اپنے خرید کر رہے ہیں دور سے ضرور پچوں کے لیے خرید رہے ہیں کیا حساب ملا آم؟ پچاس روپے اور چالیس روپے پچاس اور چالیس مل رہا ہے مجھے بتائیں کہ سوڈس کی قیمتیں جائیں یہ تو لوگ کٹیگری کھائے ہیں جیسے لوگ کٹیگری کھائے ہیں وہ دوسری کو بہت ہی مہنگی ہے آدمی ہاتھ بھی لگا سکتا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا رمزانوں میں یہ لوگ کیمتیں بہا دیتے ہیں سوڈچار تو ہر گھر میں بنتی ہے آپ کیا بھی بنتی ہوگی تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب رمزانوں میں ہی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو آم آدمی کیسے پھل کھائے گا بس جی پانی پی کے اور روزہ کھجور کھا کے روزہ کھولے گا فروٹ لینے کی طاقت تو غریب آدمی کی نہیں ہے جیسے نورمل کٹیگری کی لوگ تو لے لیں گے لیکن جو لوگ کلاس کے لوگ میں وہ تو بالکل اپورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں یہ اسلامی ملک ہے ہمارا اور روزے کے حسات سے رمزان کے حسات سے مذہب قیمتیں کم ہونی چاہی ہیں ٹھیک ہے نا بلکل لیکن ہمارا یہ پتہ نہیں کس طرح کا ملک ہے کہ بجائے کم ہونے کے آپ ہو جاتی ہیں تو غریب آدمی تو روزہ بھی ہی طریقے سے نہیں پھول سکتا بلکل ٹھیک ہے رہی ہیں لوگوں کی آواز آپ تک سانچ رہی ہے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بکھا سکیں جو سامان یہاں بیشنے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف گہت پریشان ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیشنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے ان کی بھی مجبوری ہے کہ انہوں نے تو بیشنا ہے تو پھر کیا صورتحال پہ رہا ہوتی ہے یہ بھی جاننے کی شاید بہت ضرورت ہے یہ بڑے صاحب کھڑے میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے آپ خریص رہے ہیں تو آپ نے سردہ گرمہ خرید ہے کیا حساب ملا چالیس روپے کے لئے ملا یہ بتائیں کہ رمضانوں میں ہم سنتے ہیں کہ فروٹ چارٹ تو ہر گھر میں یقیناً آپ کیا بھی بنتی ہوگی اب فروٹ چارٹ اگر مہنگی ہو جائے ایک ہزار روپے کے ایک باؤل بننے لگے فروٹ چارٹ کا تو ہم افورٹ کر پائیں گے نہیں ممکن نہیں ہر روز ممکن نہیں کبھی ہفتے میں ایک آت دن بن جائے گی کیا کوئی حساب کرنا چاہیے ریٹ لسٹیں ان کے پاس ہیں نہیں منمانی قیمتوں پہ بیشتے ہیں مول باؤ کچھ لو کراتے ہیں کچھ نہیں کراتے یہ بیچارے بھی مجمور ہیں کسی کسی تو دیتے ہیں اس لئے بہگا ہوتا ہوتا یہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتے یہ باتتے ہیں سکتے ہیں کسی کو سو کسی کو دو سو جس نے جو جتنے میں لے جائے جس نے بانگتے ہیں وہ یا کھڑے ہونے کی نازین آپ نے دیکھا یہ لوگوں سے ہم نے بات کی ان کے مسائل بھی آپ تک پہنچائے اور جو یہاں پر دکاندار ہیں جن کی دکانیں ہیں ان کے مسائل بھی آپ تک پہنچا دیئے کہ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں مہنگے دام ہوں ہمیں اوپر سے ملتی ہیں منڈی سے مہنگے دام آتی ہیں اس لئے مجبوری ہے کہ بیجتے ہیں اس رمضان بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے پرائیسز اسی طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر روز ہی بڑھ رہے ہیں ہم آج یہاں سے شاید کیمرہ لے کر چلے جائیں اور پھر یہاں پر سو روپے اسی روپے اور دیر سو اور دو سو تک چیزیں بیٹی جائیں لیکن ہمارا کام آپ تک صرف اور صرف نشاندہ ہی کرنا ہے اگلے کسی نئے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان سناحشمی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ جا رہی ہے خوش رہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ